مولانا قوم کی دولت اور ملکی خزانے کو ہمیشہ حلوہ سمجھتے رہے ہیں آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن نے اشروں ملک کو لوٹا وزیر اطلاعات پنجاب فیاضل حسن چوہان کے اپوزیشن پر وار کہا نون لیگ حسب سابق حمزہ شہباز کی بیماری پر بھی سیاست کر رہی ہے نواز شریف کی طرح حمزہ شہباز کو بھی مکمل لگداشت فراہم کی جائے گی میڈیکل اگزیمنیشن ہوگی ان کی لکافٹر ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ نسائید ہوگا کہ انہیں کس سرکاری ہسپتال میں شفٹ کیا جائے نون لیگ کا یہ مطالبہ کہ انہیں اتفاق ہسپتال میں شفٹ کیا جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے آئین اور قانون کے مطابق انہیں کسی سرکاری ہسپتال میں ہی شفٹ کیا جائے گا اور انشاءاللہ جس طرح نواز شریف صاحب کی بھڑپونر طریقے سے ہم نے انپاپٹر کی تھی انہیں دو دو چھوٹے گوش کی بھی پلیٹیں اور میٹھے میں بھی ان کو جناب کی مرضی کی دو 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 دشیں جناب دیتے رہے اسی طریقے سے انشاءاللہ حمدہ شباز صاحب کی بھی جب تک وہ سرکاری ہسپتال میں ایڈمیٹ ہوں گے اور انشاءاللہ ان کی بھی بھڑپونر اپاپٹر کی جائے گی اور میری نوم لیگ سے ریکوست ہے کہ یہ فاک ہسپتال میں یا رائی ونڈ محل میں ان کو شفٹ کرنے کا جو مطالبہ ہے اس کو جناب اپنے ذہن سے نکالتے ہیں بلکل ان کی سوچ ان کی فکر ان کی آئیڈیالوجی کیلئے روگی کہ انہیں حلوہ کھانے سے قرض ہے یہ پاکستان کے خزانے کو حلوہ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی معیشن تو حلوہ سمجھتے ہیں اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں یہ حلوائی کی قبال پر نانا جی کی فاتحہ کے مسئلات چالیس سال سے سپورٹ کو نکھتے رہے ہیں ان کی انطلاق کے یہ ارض ہے کہ وزیراعظم پاکستان نوان خال صاحب نہ خود کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں نہ کھلاتے ہیں وہ ریاست کا پیسہ خزانہ ملک کا اس کو اپنی امانت کے طور پر استعمال کرتے ہیں